اس یونیورسٹریز ہو گئی ہیں ہمارے پروونس میں جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹریز ہیں اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ساری یونیورسٹریز کو انوالف کر کے ان کے اندر ایک کمپیٹیشن کیا جائے کیونکہ یہ اونرشپ ہوتی ہے ہر ایک یونیورسٹری میں جو پڑھتے ہیں سٹوڈنٹس وہ اس کو اون کرتے ہیں اس پہ فخر کرتے ہیں تو ہر ایک ایتلیٹ ہو سپورٹسمن ہو وہ یہ چاہے گا کہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹری کا بھی نام روشن کرے دی جی صاحب نے بتایا تقریباً کوئی تین ہزار پارٹسپنٹس ہیں اور بتیس یونیورسٹریز ہیں اور یہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ ایک ریگولر ایونٹ بن جائے یہ صرف ایک دفعہ ہو کہ ختم نہ ہو یہ ہر سال یہ ایونٹ ہوتا رہے تاکہ لوگوں کو موقع ملے انہی میں سے لوگ آگے نکلتے ہیں ناشنل لیبل پہ پھر انٹرناشنل لیبل پہ ایکسپوزر ہوتا ہے آپس میں سٹوڈنٹس کا بنو کے سٹوڈنٹس مردان سے ملیں گے مردان والے شرینجل والوں سے ملیں گے کوہاٹ والے پشاور سے ملیں گے تو اچھا ایک صوبے کا آپس میں ایک ریلیشن بھی اچھا ہوتا ہے اور کانٹیکس بھی بنتے ہیں اسی سے اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکس ہمارا میرے خیال میں شاید دو ہفتے کے اندر دو ہفتے کے اندر انٹر کالیجز کمپٹیشن ہم شروع کر رہے ہیں جو سارے صوبے کے کالیجز ہیں ان کا آپس میں کامپٹیشن ہوں گے اس میں میں خصوصا ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ان کے منسٹر صاحب کا ان کے سیکٹری صاحب داؤت صاحب کا کہ انہوں نے فل کامپٹیشن کی ہمارے ساتھ اور یہ ایونٹ سکسیفل کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتاتے ہیں خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہم نے سکول کرکٹ کا پی سی بی پاکستان کرکٹ پورٹ کے ساتھ سکول کرکٹ کا ٹورٹمنٹ شروع کیا ہوا ہے جو اگلے بیس دن تک چلے گا اور اس میں سے انشاءاللہ ٹیلنٹ کو بھر کے آئے گا کیونکہ کرکٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کل ہمارے پروونس کی کافی ریپریزیمٹیشن ہے ٹیم میں اور ویسے بھی ہمارے جتنے بھی صوبے کے لوگ ہیں تو ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے سپورٹسمن کے لیے سب سے پہلے جذبہ ضرور ہونا چاہیے کہ میں نے جیتنا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے اس کے لیے پھر وہ محنت بھی کرتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تو ہمارے صوبے کے لوگوں میں ما شاءاللہ سے جذبہ بہت ہے آگے بننے کا لڑنے کا ایچیف کرنے کا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سکول کرکٹ سے بھی پھر انٹر کالوجس سے بھی اور انٹر یونسی سے بھی انشاءاللہ ضرور آگے نیشن لیول پہ اور انٹر پیسل آنے کے لیے ہیں انشاءاللہ اور آپ کے لیے ایک اور چیز کیونکہ ساری آپ یوت ہیں یوت کی بہت بڑی ایکٹیوٹیز انشاءاللہ نیکس منگ سے پوش کر رہے ہیں شروع کر دے گی اس میں ٹیلنٹ ہنٹ ہے مختلف قسم کے ٹائلنٹ ہیں جس میں ناکھ بھی ہے کرت بھی ہے سانگز بھی ہے پینٹنگ بھی ہے ای گیمنگ ہے اس میں مطلب مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز یوت کو انگیج کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک پوزیٹیوٹی کی طرف جائے نیگٹیو چیزوں کی طرف نہ جائے ڈرگز بہت زیادہ ہو گئے ہیں فنڈمنٹلزم زیادہ ہو گئی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یوت کو زیادہ سے زیادہ انگیج کر رہے ہیں سپورٹس ریپارٹمنٹ کے اس وقت آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اس وقت سپورٹس ریپارٹمنٹ کے ہمارے سوبے میں تقریباً پچاس عرب روپے کے کام ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے سوپے کیلئے بہت بڑی امانت ہے لیکن ہر ایک تحصیل میں سپورٹس کمپلیکسز ڈسٹرٹس میں پھر ابھی یونین کامسل لیول پہ ہم جا رہے ہیں کہ ہر ایک یونین کامسل میں کم از کم ایک سپورٹس گراؤن ضرور ہونا چاہیے سکواش کی ریوائیول کے لیے ہم نے ایک پلان کیا انیس سکواش کورس بنانے کا سوبے میں اس میں سے میرے خیال میں تقریباً بارہ بن گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ ساتھ مزید آنے والے کچھ دنوں میں وہ بھی کمپیٹ ہو جائیں گے فیمیلز کے لیے خصوصاً فیمیلز کے لیے انڈور جمنیزیمز بنا ہے مردان میں بن گیا ہے ایکٹاپات میں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے اور جو جو جگہ ہے تاکہ انڈور سپورٹ جمنیزیم ہو فیمیلز کو اپنے روایات کا اپنے تاریخ کے حوالے سے اپنے علاقے کے حوالے سے وہ نہ صرف اس کو بھی پابندی کر سکے لیکن ساتھ ساتھ فیزیکل ایکٹیویٹی میں بھی انوال ہو سکے تو انشاءاللہ کوشک یہ ہے کہ اللہ نے اگلی دفعہ موقع دیا تو ہر ایک اس سکھ لیون پر فیمیل انڈور جمنیزیم بھی انشاءاللہ بنائیں گے جس میں آپ ساری فیمیل اچھے طریقے سے آپ اس کو پاٹیپیٹ کر سکتی ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ تھوڑی سی گرمی بھی ہے آپ